من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلاللہ تعالیٰ فی سورت یونس قل من یرزقكم من السماع والأرض ام من یملک السماع والأبصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الہی ومن یدبر العمر فسیقولون اللہ فقل افلا تتاکون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین سورہ یونس کی آیت نمبر اکتیس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اگر آپ اس آیت پہ بھی گھور کریں تو انشاءاللہ یہ آیت بھی آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آئے گی اس آیت کا پہلے لفظ ہے کل پہلے امر کے انبی سسم کہہ دیجئے کیا پوچھئے کیا پوچھئے کہ رضا کا یرزکو یرزکو وہ رزق دیتا ہے سوالیا بنائے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے من السمائی آسمان سے والاردی اور زمین سے یعنی آسمان اور زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے ام میں یملک السمع یا من یملکو ملکہ یملکو ملکہ یملکو اختیار رکھنا مالک ہونا یملکو وہ مالک ہے اس سمع سمات کا سننے کا والعبسارہ اور نصارت کا یعنی وہ مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا سوالیا بنائے من یملکو سمع والعبسارہ یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا و من یخرجو الحیہ یخرجو اب یہ انشاءاللہ اللہ ابھی ہم نے تین وزن پڑھے ہیں تو پچھلی آیت میں میں نے آپ کو ماضی کے تین فعلہ فائلہ اور فعلہ کے علاوہ ایک وزن اور بتایا تھا کہ وہ آگے میں پڑھیں گے فعلہ کا تو اسی طرح مزارے کے جو تین وزن میں نے آپ کو بتایا ہے یفعلو یفعلو اور یفعلو اس کے علاوہ آگے جب آپ جائیں گے تو مزید اس کے وزن پڑھیں گے اس میں سے ایک وزن ہے یفعلو تو دیکھیں یخرجو یفعلو یخرجو تو وَمَنْ يُخرِجُ الْحَيَّ یخرجو نکالنا وَمَنْ يُخرِجُ الْحَيَّ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مِنَ الْمَيِّتِ مردہ میں سے وَيُخرِجُ الْمَيِّتَ اور مردہ کو نکالتا ہے مِنَ الْحَيِّ زندہ میں سے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ایک اور وزن پھر آپ کا سامنے مزارے کہا جائے گا یُدَبِّرُ تدبیر کرنا اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو جواب میں کیا کہیں گے فَسَيَكُولُونَ اللَّهِ تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے کہ نہیں دیکھیں اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کا انکار بنتا ہی نہیں ہے اس لئے آگے فرمایا فَقُل تو پھر ان سے کہو اَفَا لَا تَكْتَكُونَ تو پھر تم عقل نہیں کرتے عقل کرو جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر اس کو اپنا رب بھی مان لو اور جب اللہ کو اپنا رب مان لوگے تو انشاءاللہ تمہارے لئے تمام تمہارے مسئلے مسائل جائیں وہ حل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے بنانے کی توفیقتہ فرمائے کل میں نے آپ کو ماضی اور مزارے کے کمبینیشنز چھے کمبینیشنز بتائے تھے یعنی پچھلے سبق میں میں نے آپ کو ماضی اور مزارے کے چھے کمبینیشنز بتائے تھے وہ چھے کمبینیشنز بورٹ پر لکھے ہوئے ابھی تک انشاءاللہ ہم ان چھے کمبینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سبق کو آگے لے کے چلیتے ہیں ماضی فعالہ اور اس کا مزارے آپ نے دیکھا یفعلو کے وزن پر بھی استعمال ہوا ایک 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 اگزمپل اب ہم سامنے لکھ لیتے ہیں مثلا ہمارے سامنے ایک اگزمپل آئی تھی فتہ ماضی میں اور مزارے میں یفتہو فتہ یفتہو ماضی این کلمہ زبروالا مزارے این کلمہ زبروالا کلیر ہو گیا پھر دوسرا کمبینیشن جو بن رہا ہے اس پر ازار نظر ڈالیں فعالہ یفعلو اس کی ہم نے جو چند اگزمپلز کی تھی اس میں سے ایک اگزمپل ہم سامنے رکھ لیتے ہیں جالا سا یجلسو کی تھی تو ایک اگزمپل رکھ لیتے ہیں زورا با یزربو پھر تیسے کمبینیشن آپ کے سامنے آرہے ہیں فعالہ یفعلو ایک اگزمپل سامنے رکھ لیتے ہیں ناصرہ ینسو تو یہ تین کمبینیشن آپ کے سامنے آگئے ہیں فعالہ اور یفعلو یفعلو اور یفعلو کے ادبار سے اب آئیں فعالہ یفعلو بہت کم کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے میں نے کل بھی بات کی تھی اس پہ ایک اگزمپل جو پارے ساتھ سامنے رکھ لیں وہ تھی حسیبہ یحسیبو حسیبہ یحسیبو پھر فعالہ یفعلو فعالہ یفعلو ہم نے کیے تھے شاربہ یشربو علیمہ یعلمو عمیلہ یعملو ایک اگزمپل اور رکھ لیتے ہیں سمیہ یسماو سمیہ ماضی اور مزارے یسماو سمیہ یسماو اور پاولہ یفعلو جو ماضی مزارے ان کلیمہ سیم حرکات کے اعتبار سے ہمارا کہلیں کہ بالکل مطابقت رکھنے والا کمبینیشن ہے اس میں جو اگزمپل کی تھی اس میں سے ایک اگزمپل رکھ لیں کروما یکرومو کروما یکرومو تو دیکھئے چھے کمبینیشنز آپ کے سامنے آگئے ہیں فتح یفتہ زرب یذرب نصر ینصر یکرومو یکرومو یعنی یہ چھے اگزمپل آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان چھے کمبینیشنز کو جو بیان کر رہی ہیں اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے صرف ایک حرف رکھا کروں گا اور آپ اس ایک حرف کو دیکھ کر کسی بھی مادے سے اس کا ماضی اور مزارے انشاءاللہ بنا لیں گے اس کے لیے ایک ہم کام کریں گے یہ جو فتح یفتحو اس میں دیکھیں پہلا حرف کونسا ہے فا تو اس میں سے ہم فا کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں دوسرا ہے غربہ یدربو اس میں سے ہم لے لیتے ہیں زواب نصر ینصر نون پہلا حرف ہے پہلا پہلا حرف لے رہا ہوں میں سب کا نون حسیبہ یاسیبو پہلا حرف ہاں سمیع اسمہو پہلا حرف سین کرو ما یا کرو مو پہلا حرف کاف آپ کو میں کوئی مادہ دوں تین حروف پر مجتمل مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ را زا زا کاف اس سے آپ نے ماضی اور مزارے کے پہلے پہلے سیخے بنانے ہیں میں نے آپ کو کوئی کمبینیشن نہیں بتایا کوئی کمبینیشن نہیں بتایا صرف تین حروف پر مجتمل مادہ دیا اور میری ریکارمنٹ آپ سے یہ ہے کہ اس سے ماضی اور مزارے بنائیں آپ نہیں بنا سکیں ٹھیک کیونکہ دیکھیں اگر آپ اسے ماضی کے تین حوزان پر رکھتے ہیں تو یہ رازہ کا بھی ہو سکتا ہے رازی کا بھی ہو سکتا ہے رازو کا بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کونسل ہے پھر مزارے بھی اگر رکھتے ہیں تو یہ یر زکو بھی ہو سکتا ہے یر زکو بھی ہو سکتا ہے یر زکو بھی ہو سکتا ہے تو کنفیوزن ہے آپ کو اس کنفیوزن کا حل بس میں ہم آپ کو دینے لگو انشاءالتر آپ کے لئے کام آسان ہو جائے گا اس مادے کے بعد میں اگر آپ کو بریکٹ میں دے دوں نون تو نون کا مطلب کیا ہے یہ نصرہ ینسرو ہے یہ مادہ یہ رازہ کا ماضی مزارے کس طرح استعمال ہونا ہے بالکل جس طرح نصرہ ینسرو استعمال ہو تو عرفان اس مادے کو آپ نصرہ ینسرو کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی مزارے کے پہلے پہلے سیجھے کیسے بنائیں گے رازہ کا نصرہ ینسرو یرزو کو رازہ کا یرزو کو اب رازہ کا سے گردان مسئلہ کوئی نہیں یرزو کو سے گردان مسئلہ کوئی نہیں اور یہی طریقہ ہے ڈکشنری دیکھنے کو یعنی میں نے آپ کو ڈکشنری دیکھنے بھی سمجھا دی آپ ڈکشنری کنسرن کرنا چاہتے ہیں کہ ڈکشنری کے ذریعہ آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا مادہ ماضی مزارے کس کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آگے آپ کو بریکٹ میں ایک چھوٹا سا حرف ان چھے میں سے عرف لکھا نظر آئے گا اس کے بعد ان شاءاللہ آپ اس کا ماضی مزارے خود بلا لیں چھے ایکزمبل کو ہم نے سٹینڈر مان لیا پہلے دیکھیں ہمارے پاس اصل پہ چھے ایکزمبل چھے کمبینیشن ہی ہیں نا ان چھے کمبینیشن کے لیے ہم نے چھے ایکزمبل بنا لی اور ان چھے ایکزمبل کو فا غاد نون ہا سین کاف یعنی ایک حرف کے طور پر سٹینڈر بنا لیا کہ کوئی بھی میٹیریل آپ رکھیں اس کے آگے بریکٹ میں وہ ایک حرف لکھتے ہیں اسے ماضی مزارے بنانے یعنی اب ہم اس سے باز کرتے ہیں پھر میں بتاؤں گا یہ جو پورا پروسیجر ہے اس کا باقاعدہ ایک نام ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں لیکن ابھی مزید اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں جی ارسلان میں آپ سے کہتا ہوں کہ سین حمزہ لام میرے پاس میٹیریل ہے ماد ہے اور اس سے ماضی اور مزارے آپ نے بنانے آپ نہیں بنا سکیں گے اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کون سا کمبینیشن استعمال کرنے میں آپ کی مدد جب تک یہاں پر ہوں میں کروں گا اور دکشنری دیکھنا میں نے آپ کو ایسے بتا دیا دکشنری آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا آگے لکھا ہوا فا دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں کون سی اگزمپل آئے گی فتح یفتہ ہو تو اب آپ اس سین حمزہ لام کو فتح یفتہ ہو کے پیٹرن پر لے جائیں گے ماضی سآلہ یس آلو اب سآلہ سے گردان الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے یس آلو سے گردان الحمدللہ کوئی آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہے پھر اسی طرح میم را اور دواب اور اگلارمنٹ میں یہ ہے کہ میم را دواب سے ماضی اور مزارے کا پہلا کلاسیحہ بنائیں آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو بریکٹ میں آگے سین لکھا وانا ملے سین دیکھتے ہی آپ کی نظر کس پہ جائے گی سمی یسم ہو ٹھیک ہے تو اب اس میم را دواب کو آپ نے سمی یسم ہو پیٹرن میں ڈھال دینا کیا بنجے گا مرد یم رد مرد یم رد مرد مریض کردان مریض مریض مازی کی مازی کی جی یہ نہ کہ سارے پڑھتے پڑھتے مازی دور جائیں تو ہونگو مجھے شفا دے اور یامراضوا یامراضوا تم راضوا تم راضوا تم راضوا Namra تم راضی تم راضان اور تم راضان camps یامراضنان یامراضنانры چھوز تم راضینان تلور تم راضی Tech ایک دو دین ایزمبل رخ Branهم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو چھے کمبینیشنز ہیں یہ آپ کو گرامر کی اسطلاح میں کس نام سے ملتے ہیں گرامر کی اسطلاح میں آپ کو یہ چھے کمبینیشنز ابواب کے نام سے ملتے ہیں ابواب باپ کی جو میں باپ کی معنی ہوتا ہے دروازہ اور ابواب دروازے یہ ابواب ہے اور ابواب یہ ہے آگے کے لکھوں میں لے گا آپ کو سلاسی سلاسی کے معنی کیا ہوتے ہیں تین اور پھر آگے لکھوں میں لے گا مجرد ابواب سلاسی مجرد مجرد کی معنی صرف only یعنی ابواب دروازے ہیں کوئی بھی مادہ آپ اس کا ماضی مزارے بنانا چاہتے ہیں تو یہ حصل میں ماضی اور مزارے یہ دو دروازے ہیں جس میں ایک دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں سے کوئی چیز داخل کریں تو جو مادہ داخل کریں گے وہ این کی شکل جو افتیار کر لیں سبی ایس مو سے داخل ہوگا تو اسی کی شکل اتیار کر لے گا سبی ایس مو سے داخل ہوگا تو اسی کی شکل اتیار کر لے گا سلاسی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ میڈیگر دیکھیں ان کا بنیادی اور پھر میں تین غروف یہ ہیں یعنی ماضی کی گردان میں پہلے سیخے میں وہ تین غروف آپ کو ملیں گے اس لیے کہ سلاسی کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی مادہ دین ہے اور مجرد اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف وہی تین غروف ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ماضی کا جو پہلے سیخے اس میں صرف تین غروف ہیں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں تو اس لیے انہیں مجرد کہا جا رہا ہے سلاسی تو ہے ہی 90 اشاریہ 90 فیصد افعال عربی زباد میں استعمال ہونے والے جو ہیں وہ سلاسی ہیں سلاسی ان کا مادہ دین غروف پرکسٹ ہے تو یہ تھے آپ کے جس سلاسی مجرد کے چھے افواب افواب ہے سلاسی مجرد آپ کو یہ چھے کومبینیشنز بس یاد کرنے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یاد ہوگئے ہیں اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ ہی ہونا چاہی ہے دوسرے نمبر پہ ہی ہونا چاہی ہے بس یہ چھے ایکزمپل سمجھیں کہ چھے ایکزمپلز ہیں چھے ایکزمپلز یاد کریں فاتح یفتہو زوربہ یزربو ناصرہ ینصر یعنی بس خیال یہ کریں کہ پہلے جو بولیں وہ ماضی کہ ایک کلیمہ کی زنبار والے ہی بولیں میں نے فاتح یفتہو زوربہ یزربو اور ناصرہ ینصر ہوں تین کومبینیشنز تین اپاپ پھر دو اپاپ سمیہ یسمہ ہوں حسیبہ یا حسیبہ اینڈ کلیمہ ماضی کی زیر والے اور پھر اینڈ کلیمہ ماضی کی پیش کے ساتھ ایک ہی باپ ہے کروما آپ کی بک میں آپ کے ایک پیج میں ایک پریکٹس کے لیے آپ کو یہ کچھ پیٹنل دیا رہا ہے اس میں کچھ کالنس بنے ہوئے ہیں وہ صفحہ نمبر کے آگے جا کے آپ کو یہ ملے گا کیونکہ پہلے میں نے آپ کو یہ ابواب پڑھا دیا ہے مزارے میں نفی کا وفو پیدا کرنا مزارے میں زور پیدا کرنا مزارے کے ساتھ وہ مفہول وہ ساری باتیں انشاء رہا تھا ہم ابواب کے بات کریں گے انشاء رہا تھا تاکہ ہمارے لیے جو ہیں وہ آسانی ہوئے ایک سو سترہ نمبر پیج میں بک کے آپ کے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کولمز مل رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک کولم میں کٹیریل دیا ہوئے آگے باپ کا نام دیا ہوئے اور آگے جو کولم میں خالی اس میں آپ سے ترخواست کی گئی ہے کہ آپ اس سے ماضی اور مزارے بنائیں تو اس کے چند مادے جو ہیں وہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے زرہ آسان ہو جائے جین جین سفہ نمبر کھولے دی ایک سو سترہ پہلا شبیر صاحب کیا ہے سین جین دال مادہ دیا ہوئے آپ کو میٹریل دیا ہوئے سین جین دال آگے براکٹ پہ کیا لکھا ہوئے نون نون بینز ناصرہ یس جو کمبینیشن سے استعمال ہوتا ہے مازی مزارے کیا بنے گا یس جو یس جو یس جو سجادہ یس جو سجادہ یس جو سجادہ یس جو نون یس جو نون مینز ناصرہ یس شروع یس جو سجادہ یس جو سجادہ یک توبو سجادہ یدگو مازی مزارے کیا سجادہ پکی ہوگی جی اگلا مادہ خارجین کاؤکسہ باقی لکھا ہوا ہے نون خارجہ یخ رجو ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ خود بتا رہے ہیں کوئی آپ کے صورت نہیں ہے یہاں تو اللہم خود بتا رہے ہیں اس طرح ہی گزرتے ہیں ہم تو تیزی سے اس کو قبل کر لیں گے جی میٹیریل ہے اگلا اگل آپ بولے تک مجھے سنائی دے راہ زاہ اور خاف جی یہ تو کر چکے ہیں آگے چلیں آگے لکھاو ہے سین این لام نیم کو سین سے لے کے آنا ہے کیا آپ نے کہا سوان علیمہ 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 یہ بس ایک طفعہ آپ نے ہاتھ سے نکال لینے انشاءالترہ کنفرم ہو جائے گے اگلا بیٹیلٹ کے تا با این آگے کیا لکھاو ہے سین جی نالش کیا ملے گا طبیعہ یدباؤ جس نے میری ہدایت کی بہنمی کی فلا خوفو نلائیم فلا ہو یعظم ٹھیک ہے تو یہ ماضی استعمال ہوا ہے اس طرح یدباؤ اس کا مزارک اصلا تو قرآن مجید آپ کو بتایا جا کہ ماضی مزارک کیا استعمال ہو ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید سے آپ کو کوئی آیت آپ کے ذہن میں ٹریک نہیں کرتی تو پھر دوسرا حل یہ ہے ڈکشن نہیں آپ کسل کر سکتے ہیں ڈکشن نہیں آپ کو بتا دے گی میڈی دل کے آگے ریکٹ میں کچھ نے کچھ نکھا ہوگا وہ آپ کی انشاءاللہ تعالی مجید ایک بلیا آپ کے ابواب سناسی مجلد ہے اور انہی ابواب کو سامنے رکھتے ہیں انہی ابواب کو سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر سے وہی جمعہ فیلیا اس کے ساری باتیں انشاءاللہ تعالی دور آئیں گے جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس رکھتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو آپ سامنے رکھیں کہ جمعہ فیلیا کہتے ہیں کسے فائل کی صورتیں کہیں کس کی صورت میں آ سکتا ہے پھر مفہول وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر سے شروع کریں گے لیکن آج کا جو باقی وقت ہے اس میں ہم یہی جو پریکٹس ہے اس کو زیادہ مزید فائنل کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے مزید دکتا ہوتے ہیں بریکٹ میں لکھا ہے جی کیا بنے گا کچھ میں لیکن دیتا ہوں جی آپ کے سامنے میٹھیل ہے میں پاس بریکٹ میں لکھا ہے تو مازی کیا بننا غفارہ اور گزارے غفارہ 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 ٹھیک ہوگا اگلا بات مین لام کاف جی مین لام اور کاف اس کے آگر کی دعا لکھا ہوگا بازی بزارے کیا بنے گا ملکہ یم لیکو ملکہ یم لیکو ٹھیک ہے اس کے بعد مادرہ کیا ہے کاف کاف آئین جی بریکٹ میں کیا لکھا ہوگا ہے فا 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 آئین بریکٹ میں لکھا ہوگا ہے فا جی مازی کیا بنے گا کاف کاف یک تاؤو کاف یک تاؤو بریکٹ میں لکھا ہوگا ہے سَبَرَا اور یس بی رو جی اگلا پاتا فَا بَا اور لام اگلی کھائے سی جی کبھیلہ یک بلو کبھیلہ یک بلو کبھول کرنا یہ باقی ان کے معنی جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آ چکے ہیں اب اسی کو بیس کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان عباب کو سامنے رکھتے ہوئے کل یعنی اگلے لیکچن میں انشاءاللہ باقی کام کریں گے عباب کا یہ کام ہے کہ اس پیش کو اکمل کریں اس حوالے سے اگر وہ اس حوال آپ کے ذہن میں مزید کریں کلیر؟ جلد جلد اللہ 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 کا رسد دعا ہے کہ اللہ 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 حال لی ہے سالی حقائیں سبحانہ رکل اللہ و بحب دی کا اشار اللہ الیلہ و اشان کا استقفیر و کا قواتل من علم فيه وتعلم من اكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى احسان طبتم يا اهل القرآن موسیقی موسیقی موسیقی